آخر انڈو آسماسز اور ایکزو آسماسز کیا ہے تو بسیکلی اگر دیکھا جائے تو میں نے کہا کہ یہ ایک سیل ہے ٹھیک ہے اور اس سیل کو میں نے ایک سولیشن میں رکھ دیا ہے کس میں رکھ دیا ہے؟ ایک سولیشن میں رکھ دیا اس سیل کو ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بتائیے کہ اگر پانی باہر سے اندر جا رہا ہے کدھر سے پانی اندر جا رہا ہے؟ باہر سے پانی کیا ہو رہا ہے؟ اندر جا رہا ہے تو یہ بتائیے کہ یہ کون سا آسماسز ہو رہا ہے؟ اینڈو یا ایکزو؟ ہاں جی تو اینڈو آسماسز کب کہیں گے؟ when water moves inside the cell from outside کیا یہ بات سہی ہے؟ ہاں جی اچھا جی اب یہ بتائیے کہ اگر اس کا opposite کر لیتے ہم کہ یہ ایک solution ہے اور اس solution میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی اگر سیل سے باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے؟ سیل سے باہر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا کہلہ رہا ہے؟ that is called as ایکزو آسماسز تو میرا سوال یہ ہے کہ what is ایکزو آسماسز؟ ایکزو آسماسز کس کو کہیں گیا؟ ہاں جی that is our movement of water outside the cell کیا یہ بات سہی ہے؟ یا نہیں ہے؟ ہاتھ آئی ہے؟ ہلو دیکھا جائے تو اندر سے باہر کی طرف جا رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی that is an exo آسماسز اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ باہر کا solution کیسا ہے اور اندر کا solution کیسا ہے in terms of dilute or concentrated جلدی بتائیے dilute or concentrated کی terms میں اندر کا solution کیسا ہے سلکہ؟ کہاں یہاں والے میں بتائیے اس والے میں اس والے میں اس اے میں بتائیے باہر کا dilute اندر کا concentrated باہر کا dilute ہے اور اندر والا concentrated ہے اور ہمیں جاننا کونسا solution ہوتا ہے؟ باہر والا سمجھے باہر والا ہمیں solution جاننا ہوتا ہے تو باہر کا solution آپ نے بتایا ہے dilute تو اس کا مطلب this is the hypotonic solution ہاں یا نا؟ yes sir yes okay اچھا یہاں پر اندر concentrated ہو گیا یہاں کا بتائیے یہاں پر باہر کا solution کیسا ہوگا؟ concentrated concentrated اور that is concentrated concentrated کا دوسرا نام hypertonic that is a hypertonic solution ہوگا کیا یہ بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے؟ yes sir آرہی ہے okay کیا یہ بات سبھی لوگوں کو سمجھ آرہی ہے؟ yes sir yes sir okay اچھا جی اگر یہ بات ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ باہر کا solution جو ہے وہ ہے isotonic solution کیسا solution ہے؟ isotonic ڈاڑیزا isotonic solution ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ isotonic solution میں پانی کدھر سے کدھر جائے گا؟ remain same remain same remain same کا مطلب water move کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں یا نا؟ نا نہیں کرے گا اگر کی بات ہے؟ yes sir تو پہلی بات water move کرے گا جتنا پانی اندر جائے گا اتنا ہی پانی باہر آئے گا سمجھنا ہے؟ جتنا پانی اندر جائے گا اتنا پانی باہر جائے گا it doesn't mean کہ پانی بلکل ادھر ادھر مووی نہیں کرے گا موو کرے گا لیکن جتنا پانی اندر جا رہا ہے اتنا ہی پانی کیا ہو رہا ہے؟ باہر آ رہا ہے اور یہ کون سے solution میں ہوتا ہے یہ والی چیز؟ isotonic isotonic solution میں آپ لوگوں کو diffusion بتا دیا تھا میں نے؟ ایس سر اسموسیس بتا دیا؟ ایس سر اوکے اینڈو ایکزو ساری باتیں ہو گئیں یا نہیں؟ ایس سر چلیے تو اب ذرا ایک نومل بات سمجھئے کہ آپ بات کرتے ہیں ہم اصلی بات پر that is a cell پر تھوڑا سار ڈیٹیل میں چلتے ہیں میں نے کہا اگر میں سل کی بات کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ میں نے رف ڈائیگرام یہ سل کا دکھا ہے کہ this is a cell اور اگر اس cell کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ cell ہے تو اس cell کے اگر باہر دیکھا جائے تو سب سے باہر یہ کیا موجود ہے جلدی بتائیے cell wall ڈیٹیزہ cell wall cell wall ہے ٹھیک ہے cell wall کے اندر کیا ہے پلازما میمبرین ڈیٹیزہ cell میمبرین یا پلازما میمبرین اچھا جی اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کیا موجود ہے سائٹو پلازم سائٹو پلازم ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ دکھایا جائے تو this one is a nucleus اور اس کی بات کریں تو these are cell organelles cell organelles اوکی یہاں تک بات سے چھوٹی موٹی آپ کو basic idea سمجھ میں آرہا ہے تو میں نے کہا اگر میں تھوڑا سا ایک flow chart بناوں اس کا تو میں نے کہا کہ cell کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو cell کے اندر دو طریقے کے پارٹس ہیں اور ایک ہے بسیکلی لیونگ پارٹ تو cell کے اندر کتنے پارٹس ہیں ایک کیسا پارٹ ہے that is a dead part اور ایک کیسا پارٹ ہے living part ہے ٹھیک ہے dead part کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر صرف cell wall آئے گی dead part میں کون آئے گا صرف that is cell wall اور living part کی اگر بات کریں ہم تو اس میں دو چیز آئیں گے living part میں اور پہلی چیز آ جائے گی ایک آئے گا dead is a plasma membrane ٹھیک ہے اور دوسرے آ جائیں گے اس کے اندر dead is a protoplasm اس کا مطلب اگر cell کے اندر living part کی بات ترے تو living part کیا کتنے ہیں کیا کیا ہے رہا ہے میری two dead is a plasma membrane اور protoplasm آجا ٹھیک ہے cell کے اندر dead part کون سا ہوتا ہے cell wall dead is a cell wall protoplasm کی اگر بات کی جائے تو protoplasm میں میں نے کہا کہ دو میر چیزیں ہیں ایک ہے سائٹو پلازم نوکلیس اور ایک ہے dead is a نوکلیس ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سائٹو پلازم کے اندر بھی دو چیزیں موجود ہیں ایک ہے سائٹو سال اور دوسرا آپ نے بتایا dead is a cell organelles یا cell organelles نوکلیس کی اگر بات کی جائے تو نوکلیس میں کیا کیا آ جائے گا تو ایک آ جائے گا نوکلیس 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 نوکلیوپلازم پہ آ جائے گا نوکلیوپلازم نوکلیوپلازم کے بعد آ جائے تو ڈیڈیزار نوکلیولس اچھا نوکلیولس کے بعد ڈیڈیزار کروماٹن کیا یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں نوکلیس اچھا جی سائٹو سال کے اندر اگر بات کریں تو یہ ایک طریقے کا جیل بیسیکلی ایک طریقے کی جیلی موجود ہے یہ یہ جیلی کی طرح ہے that is the cytosol اور یہ بیسیکلی ایک structures ہیں یہ structures ہیں سل آگنیلز کی بات کر لیں سل آگنیلز کی اگر بات کریں تو میں نے کہا کہ اس میں آ جائے تو ایک آگیا آپ کا مائٹو کونڈریہ اسی طرح ایک آگیا انڈو پلازمی گرانٹی کولم جلدی جلدی بتاتے جائے اور کیا کیا آئے گا رائبوزوم اڈیزا اینڈو پلازمی گرانٹی کولم ہو گیا اور کیا بتایا آپ نے اڈیزا گاللی باڈیز یا گاللگائی آپریٹس کچھ بھی کہہ لیجئے ایک سیکنڈ تھوڑا میں اتنا فاسٹ نہیں لکھ پا رہا ہوں ہاں بتائیے آپ بتائیے کیا لکھنا ہے رائبوزوم رائبوزوم اس کے علاوہ ریکیول ایک کام کرتے ہیں ہم تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے کرتے ہیں تھوڑا سا اور پراپر کرتے ہیں میں نے کہا کہ پہلی چیز یہاں پر میں نے کہا کہ یونٹ میمبرین والے کون سے سیل آگینلز ہوں گے یہاں پر یونٹ میمبرین یہاں پر میں نے کہا کہ ڈبل میمبرین والے ہوں گے اور یہاں پر میں نے کہا کہ اے میمبرینس ہوں گے اے میمبرینس کا مطلب جس میں میمبرین ہوگا ہی نہیں سمجھ گئے بات اب بتائیے کہ یونٹ میمبرین والے میں پہلے دو ڈبل میمبرین والے میں بتائیے ڈبل میمبرین والے کون کون ہو جائیں گے ڈبل میمبرین لائزوزوم ویکیول پروکزیوزوم 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 ٹھیک ہے یہ میمبرین اس پہ آجائی ہے ہاں جی رائبوزوم رائبوزوم میں کوئی میمبرین نہیں ہوتی اس کے علاوہ سینٹروزوم سینٹروزوم اور نوکلیولس نہیں نوکلیولس نہیں آئے گا یہاں پر کتنے ہو گئے ایک دو تین چھار پانچ چھ ساک آٹھ نو ایک اور بھی ہے سینٹروزوم سینٹروزوم یہاں تک باتیں آپ کو سمجھ آئیں نہیں آئیں آجی کمپلیٹ ہوا یہاں تک آگے بڑھیں چالیے تو اب ذرا نوکلیولس کو دیکھ لیجی سب سب پہلے آ جائیے نوکلیولس پر نوکلیولس کی اگر میں سٹرکچر دکھاؤں نوکلیولس کا موسیقی موسیقی تو آگا دیکھا جائے ہاں ہاں جی سب سے پہلے بات یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں اس کے اندر ایک اور یہ پڑا ہوا ہے نوکلیو پلازم یاد ہے اور نوکلیو پلازم کے بعد اگر دیکھا جائے خروماتٹس تو دات is not a خروماتٹس this is the خرومزوم خروماتٹن خروماتٹن جی آئیے سب سے پہلے this is خروماتٹن کیا لکھا یہاں پر میں نے that is a chromatin اور اس کے علاوہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جیلی موجود ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جیلی تھوڑی سے ڈینس ہو گئی ہے دکھائی دے رہا ہی بات تو یہ جو ڈینس ہوئی ہے this region is known as نوکلیولس that is a nucleolus this is called as nucleolus اس کی بات کریں تو this is a endoplasmic reticulum this is called as endoplasmic reticulum اس کے علاوہ اگر آپ اس کی بات کریں تو this is a nucleoplasm کیا یہ بات سہی ہے اچھا chromatin ہو گیا nucleolus ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئیں clear ہے یہ بات نہیں ہے nuclear envelope okay okay that is discovered that is discovered by robert brown that is an orchid plant 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 yes sir nucleolus کونسی انفرمیشن کیری کرتا ہے genetic information genetic information سمجھ رہے اچھا یہاں تک بات سمجھا گئی آپ کو اب ذرا دھیان سے سمجھئے گا ان ساری چیزوں کو کہ کیا کیا چیزیں کرومیٹن کی شکل کیسی نظر آ رہی آپ کو ذرا دیکھئے thread like that is a thread like ٹھیک ہے میں نے کہا کہ دیکھی اگر دکھایا جائے تو یہ کیا ہے یہ کچھ thread like نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اور اس thread like structure کو آپ کیا کہتے تھے اور chromatin نام کس نے دیا تھا تو یہ دیا تھا flaming نے کس نے دیا تھا flaming flaming نے دیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ at the time of third division کس time پر the time of third division یہ جو chromatin تھا یہ coiled ہو جائے گا اور coiled ہو کر ایسی شکل لے لے گا اس طریقے کی شکل لے گا اور جب یہ ایسی شکل لے لے گا تو یہ جو thread like structure تھا یہ thread like structure ایسے coiled ہو جائے گا ایسے coiled ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اور اب اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں that is coiled as chromosome کیا کہلہ رہا ہے chromosome so what is the difference between the chromatin and chromosome chromatin faces condenses on so basically this is the thread like structure اور اس کے لئے اس chromosome کے لئے آپ نے کیا بولا it is a condensed structure کس کا structure the condensed structure of chromatin کیا یہ بات clear ہے یا نہیں اس کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں that is called as chromosome کیا یہ بات clear ہے جلدی بتائیے اچھا chromosome کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس پارٹ کو تو this is called as centromere یہ پارٹ کیا کہلاتا ہے centromere that is called as centromere اس کے بعد اگر آپ اس والے پارٹ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جس میں میں نے شیڈ کیا ہے دکھائی دی رہا ہے نہیں دکھائی دی رہا ہے اس کو آپ کہتے ہیں short arm کیا کہلاتا ہے short arm short arm جس کو میں نے یہ والا پارٹ یہ والا جس کو میں نے ڈاٹڈ سے دکھائی آئے دیکھائی دی رہا ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہیں long arm اس کو کیا کہتے ہیں آپ long arm بتائیں جلدی سے تو سمجھ آرہا ہے نہیں آرہا ہے میرے سمجھ آرہا ہے تو اس کروموزوم میں کیا کیا چیزیں نظر آئیں آپ کو short arm long arm and centromere تو ایک تھا آپ نے بتایا centromere اور یہ والا کون سا arm بتایا تھا یہ والا short arm بتایا تھا اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے long arm اور ایک short arm اور ایک long arm جب مل جاتا ہے تو یہ بنا دیتا ہے chromatid یہ کیا بنا دے گا chromatid chromatid کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ third like structure جلدی بتائیے chromatid chromatid جب اس نے proper shape لے لیا تو آپ نے اس کو کیا نام دے دیا chromatid جب ایک short arm اور long arm آپس میں مل گئے تو کیا بنا دیا chromatid اس chromatid اس chromatid میں کتنے chromatid ہیں two کیونکہ اس کے اندر ایک یہ short arm ہے اور اس میں ایک یہ long arm ہے تو اس کا مطلب یہ پورا کا پورا فارڈ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک chromatid ہے تو اس کا مطلب اس chromatid کو اگر دیکھتے ہیں تو اس chromatid پر دو chromatid ہے یا نہیں ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا اس بات کو جو میں نے یہاں لکھا ہے میں نے کہا کہ جتنے chromatid ہوں گے اتنے dna ہوں گے کیا کہا میں نے جتنے chromatid ہوں گے اتنے dna ہوں گے جتنے centromere ہوں گے اتنے chromosomes ہوں گے مجھے اس والے chromosome میں کتنے dna ہے یہ بتائیے 2 dna کیسے پتا چلا 2 dna ہیں اچھا اور یہ chromosome اپنے آپ میں کتنے ہیں ایک یا دو ایک کیسے پتا چلا ہے centromere centromere ہے clear رہے بات ابھی جین کی بات نہیں کر رہے ابھی جین کی کوئی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے نیکس آتے ہم جار ڈیزار ٹائپ سو کروموزوم کس کی بات ہو رہی ابھی جار ڈیزار ٹائپ سو کروموزوم کی clear ہے بات تو میں نے دار کہ یہ 4 ٹائپ سکے ہوتے ہیں کروموزوم کتنے ٹائپ سکھوں گے 4 ٹائپ سکے یعنی based on their shape based on their کس کے اوپر based ہوں گے their shape کے اوپر شیپ کے اوپر یہ based ہوتے ہوئے کتنے ڈائپ کے ہیں that is 4 ڈائپ کے پہلا ہے that is a metacentric پہلا کون سا ہے metacentric اور دوسرا ہے sub metacentric that is a sub metacentric third کون سا ہے acro centric acro centric اور فور کون سا ہے telos centric تو بتائیے کرموزوم کتنے ڈائپ کے ہیں 4 ڈائپ س ڈائپ کون کون سے ہیں metacentric sub metacentric acro centric telos centric acro centric telos centric clear ہے چل آپ ذرا اس دیکھ دیکھئے اس کرموزوم کو دیکھائی دیرہ کرموزوم yes centromere کہاں پہ لگا ہوا اس میں بیچ میں تو اگر بیچ میں centromere ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں metacentric centromere is at middle centromere کس پہ کہاں پہ موجود ہے middle میں اور جب middle میں ہوگا تو اس کو آپ کہہ دیں گے metacentric اس کو کیا کہیں گے آپ metacentric metacentric next ذرا اس کو دیکھ یہ centromere بلکل بیچ میں ہے یا نہیں ہے نہیں ہے پہلی بات یہ portion یہ والا پارٹ کیا کہلاتا تھا جلدی بتائیں centromere بیچ میں ہے یا نہیں ہے سلائٹلی آوے فرم سینٹر کیا یہ بات صحیح ہے سلائٹلی سلائٹلی ادھر ہو گیا اور جب سلائٹلی ادھر ادھر ہو گیا ہے تو اس کا کیا نام دے دیا آپ نے سب میٹا سینٹرک سب میٹا سینٹرک مجھے بتائیے سب سے پہلے میٹا سینٹرک کون سا ہوگا سب میٹا سینٹرک کون سا ہوگا سب میٹا سینٹرک ہو جس سینٹر بھی میڈل میں ہوگا سب میٹا سینٹر میں سینٹر میں شیفٹ ہوگا پہ پر پر سینٹر پہ نہیں ہوگا کیا بات کلیر ہے سبی لوگو کو کس سر اوکے اچھا یہ بتائیے کہ میٹا سینٹرک میں شوڑ آم 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 ہوگا یا نہیں آرہی یا نہیں آرہی 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 آج ایک اور بات ہے شوڑ آم کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پی آرم شوڑ آم کو کیا کہتے ہم پی آم اور لوگ آم کو ہم کہتے ہیں کیو آرم کیا کہتے ہیں کیو آرم کیو آرم یہ بتائیے سب میٹا سینٹرک میں پی کیو آرم ہوگی چلیے نیکس کون سا آب ایکرو سینٹرک آرہی سینٹرک ایکرو سینٹرک کیا آگر بات کریں ہم تو یہ رہا ایکرو سینٹرک تو ایکرو سینٹرک میں کیا نظر آرہا ہے آپ کو درہ بتائیے جلدی سے this is دا سینٹرومیر تو میں لگ دیا کہ present near that terminal پوزیشن یہ بات سہی ہے yes sir near the terminal position اور اگر سینٹرومیر near the terminal position ہے آپ اس کو کیا کہیں بتائیے جلدی سے near the terminal بولا ہے میں نے میں یہ نہیں کہا کہ terminal position کان چی ہے terminal position کا مطلب ہے end terminal position کا مطلب ہے end position دیکھیں end position ہے ایسا ایسا chromosome ہو سکتا ہے سر اس میں سب میٹا سینٹرک میں دو chromatids ہیں اوکی ایک chromatid جہاں سینٹروم اوپر ہو اچھ دیکھ دیکھا 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 دے رہا ہوں آپ کو تو پہچان لی دی یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں سر ایک کروم اٹھے ہو سکتا بلکل ہو سکتا یہ یہ والا نہیں سر یہ کہہ رہے ہے کی یہ بتائیں بتائیں زیبا نہیں سر نہیں آج یہ کہہ رہے تھے یہ سر اوکی تو سیدھی بات ہے کہ یہاں پر سینٹروم یہ کہاں پر ہے آج سر پھر تو یہ chromatin ہوا نا chromatin کیوں ہوا یہ پہ صرف اب کیوں ہو گیا یہاں پر chromatin مانے تو thread like structure تھا یہ پہ thread تو یہاں تو صرف ایک ہی آرم ہے یہ آم ہے سر اور اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ایک آم یہ رہا اور ایک آم یہ رہا یہ الگ آم ہے یہ الگ آم نہیں آئی کچھ بھی بات سمجھ بتائیے یہ سر آگئی اور اگر سینٹرومیہ ٹرمینل پوزیشن پر پہ پہنچ آڈیزا ٹیلو سینٹرک آج تو میں نے کہا کہ ٹیلو سینٹرک اب یہ بتائیے کہ کتنے ٹائپ کے کروموزوم سو گئے ٹھو ٹائپ کون کون سے جلدی جلدی سے بتائیے ٹیس ٹیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میٹا سینٹرک کب ہوگا جب سینٹر ہوں گے بلکل میڈل میں ہوگا اچھا مجھے ایک باب بتائیے انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا لاس میں یہ بتائیے کہ اس والے کروموزوم میں اور اس والے کروموزوم میں کیا فرق ہے جلدی سے بتائیے تیز سر ایک میں دو لونگا میں ایک میں ایک لونگا میں ارے یار یہ فرق ہے یہ بھی ایک کروموزوم ہے یہ کرومیٹ پریزنٹ ہے سیریز بات ہے دو کرومیٹ پریزنٹ ہے تو دو دی این کیونکہ یہ بات میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ جتنے کرومیٹ ہوں گے اتنے ہی ڈی ای نی ہوں گے اتنے ہی ڈی نی ہوں گے جتنے سینٹرومیر ہوں گے اتنے کروموزوم ہوں گے یہ نہیں بتایا تھا بتائیے یہ سینٹرومیر اس کروموزوم میں ایک ہے یا نہیں ہے اس کا ملو ایک کروموزوم یہ سکھ ایک کرومیٹ ہے ایک کرومیٹ اس کا ملو ایک ڈی ای ای دو دو ای نہیں آئی سمجھ یہاں تک سمجھ ہے ہاں بتا ہے پیر آف لانگ پر بلکل سینٹرومیر ٹرمینل پوزیشن پر پہنچ گیا ہے وہاں پہ شوٹ اور لانگ آم ہو گئی نہیں اور اگر سینٹرومیر ٹرمینل کی بجائے ادھر ادھر بیچ میں کہیں پر ہے تو وہاں پہ شوٹ اور لانگ آم ہوگا اور اگر میٹا سینٹرک میں دیکھیں گے تو دیکھو سیڈی سی بات ہے کہ یہ تمہارا ایک کرومیٹڈ ہو گیا یہ سمجھ گئے یہاں اس کرومیزوم میں دیکھو تو یہ ایک کرومیٹڈ یہ ہو گیا جس میں میں نے شیڈ کیا اور جس میں میں نے شیڈ نہیں کیا دوسرا کرومیٹڈ ہے اسی طرح اس کرومیزوم میں دیکھو یہاں پر میں نے ایک میں شیڈ کیا ہے ایک طرف شیڈ نہیں کیا اس کا مطلب اس کرومیزوم میں دو کرومیٹڈ ہیں یہاں پر اس میں میں نے شیڈ کیا اس میں شیڈ نہیں کیا اس کا مطلب دو کرومیٹڈ ہے یہاں پر صرف میں نے ایک میں شیڈ کیا ہے اور ایک یہ اس کے لاہ دوسرا آئی نہیں تو اس کا مطلب ایک کرومیٹڈ ہے اب بھی نہیں آئی باس سمجھ آگئی سر آگئی سبھی سمجھ میں آگئی 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 جلدی بولی آواز نہیں آرہی مجھے آگئی آگئی بڑھ جاؤ ایک کیا کہ رہے سر ایک کرو سنٹرک میں کتنے کرومیٹڈ ہیں ایک کرو سنٹرک میں بھائی اگر آپ اس والے کرو سنٹرک کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو کرومیٹڈ نظر آ رہے اگر آپ اس والے کرومیٹڈ کو دیکھ رہے ہوتے تو ایک کرومیٹڈ نظر آتا ہے دیکھ لیجے یہاں پر اگر دیکھیں گے تو سنگل کروموزوم اور ون ڈی این یہاں پر سنگل کروموزوم لیکن ٹو ڈی این یہ فر کیس میں نہیں سمجھے اب بھی کچھ بات سر جی سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلو سنٹرک ایکرو سنٹرک سب میٹا سنٹرک ڈیولپ سل میں کتنے کروموزوم سے 46 کروموزوم میں اگر دیکھیں گے تو کچھ کروموزوم کا شیپ میٹا سنٹرک ملے گا کچھ کروموزوم کا شیپ آپ کو سب میٹا سنٹرک ملے گا تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کرومیٹن کس چیز سے مل کر بنا ہے ایک بات صحیح ہے نہیں ہے اب میں نے کہا کہ جب میں نے ان ٹکڑوں کو یعنی یہ ڈی ای نی اور ہسٹون ایک الگ ہسٹون کر دیا پھر ڈی ای نی الگ ہسٹون کر دیا تو ان پارٹ کو کیا کہہ رہے ہیں جلدی بتائیے نیوکلیوزوم کیا یہ بات کلیر ہے نہیں اگر کلیر سب سے bananas جب بہت سارě نیوکلیوزوم جڑتے چلے گئے بہت سارے نیوکلیوزوم جڑتے چلے گئے تو کیا بنا خروماتین کیا یہ بات صحیح ہے خروماتین اگر دیکھا جائے تو میں نے کہا خروماتین at the time of cell division یعنی cell division کے time پر یہ کس میں چینج ہو جائے گا خروماتین 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 کیا یہ بات clear ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے جلدی بتائیے ہاں جی تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک خروماتین کے اندر نیوکلیوزوم ایک ہوں گے یا نیک ہوں گے منی منی ہوں گے تو ان کا مطلب ہو گیا منی کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے بتائیے جلدی سے سب سے پہلے سب سے پہلے DNA آیا DNA کے ساتھ کون ملا اسٹرون پرودین اسٹرون پرودین DNA اور اسٹرون پرودین جب مل گیا تو کیا کہلانے لگا نیوکلیوزوم جب کہلانے لگا نیوکلیوزوم اور نیوکلیوزوم جب بہت سارے جڑے دیکھو ایسے کر کے اگر میں بتاؤں تو یہ ایسے کر کے thread like structure تھا this is called as DNA کلیر یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایسے کر کے structure بن گیا تو آپ نے structure کا نام دے دیا نیوکلیوزوم کیا نام دے دیا نیوکلیوزوم اور اگر اس والے پارٹ کو میں نے ایک سرکل میں کر دیا تو اس کا مطلب اس سرکل کے اندر کیا موجود ہے جلدی بتائیے اسٹون پروٹین اسٹون پروٹین اور اسٹون پروٹین اور دونوں مل گئے تو کیا کلانے لگا نیوکلیوزوم نیوکلیوزوم میں نے کہا ایک نیوکلیوزوم دوسرا نیوکلیوزوم تیسرا نیوکلیوزوم جڑتے چلے جا رہے ہیں اور thread بنتا چلا جا رہا ہے اس thread کو آپ نے کیا نام دیا خرومیٹید خاد ہوتی ہے کروٹین یہ کیا چیز ہے یے یہ کیا ہے یہ سب کے ساب نیوکلیوزوم ہے کیا ہے یہ رہا نیوکلیوزوم تو مجھے یہ بداو کہ کروٹین کسنا بنا ہے نیوکلیوزوم اور کوئیڈ ہونے کے بعد یہ کیا بناتا ہے کوئیڈ ہونے کے بعد کچھ بات کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی جلدی بتائیے ہاں یا نا جین کی کہانی بھی سمجھ لیجئے جین کی کیا کہانی ہے پہلی بات میں نے کہا کہ this is the DNA کیا ہے یہ جلدی بتائیے DNA ہے یہ اس DNA کا مطلب یہ والا DNA ہے یہ والا میں نے کہا کہ اس DNA میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو DNA کا یہ والا پارٹ صرف یہ والا یہ والا پارٹ جو ہے میسنجر آرینے بنا رہا کیا بنا رہا ہے میسنجر آرینے اور یہ میسنجر آرینے بنا رہا ہے پروٹین کو کیا بنا رہا ہے پروٹین تو اس وقت اگر یہ والا DNA کا پارٹ میسنجر آرینے بنا رہا تھا میسنجر آرینے پروٹین بنا رہا ہے اس وقت یہ DNA کے پارٹ کو ہم کہتے ہیں جین کیا کہتے ہیں اس کو ہم جین جین تو بتائیے جین کس کو کہیں گے کیا بنا رہا ہے سیگمینٹ آف ڈی ای 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 ویچ فارم کیا فارم کرے گا جلدی بتائیے روٹین 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 اور اس سیگمینٹ کو آپ کیا کہہ دیں گے جو یہ کام کر رہا ہے جین روٹین جین اب میں نے کہا کہ یہ جو DNA ہے DNA نے کس کو بنایا تھا میسنجر آرینے کو بھئی DNA نے یہ DNA ہی تو تھا گرین کلر والا تو یہ DNA نے کس کو بنایا میسنجر آرینے کو کس پروسس کو آپ نے نام دیا ٹرانسکریپشن کیا نام دیا ٹرانسکریپشن اور میسنجر آرینے آگے چل کے کیا کر رہا ہے کیا بنا رہا ہے ٹرین تو اس پروسس کو آپ نے نام دیا ٹرانسکریپشن کیا نام دیا ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن تو واتیس ٹرانسکریپشن watیس ٹرانسکریپشن geliyor دیکھیا دنے سے کیا بنا تھا میسنجر آرینے کون بنا تھا مینجر آرینے اور نے کس کو بنایا تھا پروٹین کو تو مجھے یہ بتائیے کہ DNA سے میسنجر آرہنے کا بننا کیا کہلائے گا جلدی بتائیے ٹرانسکرپشن ٹرانسکرپشن اور میسنجر آرہنے سے پروٹین کا بننا کیا کہلائے گا ٹرانسلیشن اس وقت یہ سیگمنٹ کیا کہلائے گا یہ DNA کا سیگمنٹ کیا کہلائے گا جین جین کہلائے گا اسی طرح میں نے کہا کہ یہ سیگمنٹ بھی آرینے بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے اور میسنجر آرینے یہ پردر کیا بنا رہا ہے اس سیگمنٹ کو آپ کیا کہہ دیں گے اس سیگمنٹ کو آپ کہہ دیں گے جین کیا یہ والا سیگمنٹ آرینے بنا رہا ہے بتائیے کیا یہ سیگمنٹ آرینے بنا رہا ہے نہیں بنا رہا صرف یہاں سے لے کر یہاں تک ہی تو بن رہا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک ہی تو بن رہا تھا یہ تو نہیں بنا رہا ہے تو جو نہیں بنا رہا ہے that is not a gene اور جو gene نہیں ہے اس کو آپ کہتے ہیں selfish DNA کونسا DNA ہے یہ selfish DNA selfish DNA تو مجھے یہ بتائیے کہ پورے کے پورے DNA میں کتنے طریقے کے پارٹس ہیں کتنے طریقے کے ٹکڑے ہیں تو دو طریقے کے ٹکڑے ہیں ایک تو وہ ٹکڑے ہیں جن کو ہم gene کہہ رہے ہیں اور ایک وہ ٹکڑے ہیں جو selfish DNA ہے کونسا DNA ہے selfish DNA کونسا ہوگا which is not making a difference which is not making a difference یعنی جو gene نہیں ہے that is a selfish DNA کیا یہ بات صحیح ہے اور جو gene ہے وہ کیا کام کر رہا ہے RNA بنا رہا ہے RNA بنا رہا ہے RNA کیا بنا رہا ہے protein اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو کیا جتنے بھی انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سب کی شکلیں اور سب کی جو face ہے hair style ہے وہ سب match کرتا ہوا ہے یا different different ہوتا ہے different different ہوتا ہے تو اس لیے different ہے کیونکہ سب کے اندر یہ gene different ہے سب کے اندر کیا ہے یہ gene different ہے اور جب gene different ہے تو messenger RNA نے بھی different بنا ہے اور messenger RNA نے different بنا ہے تو سب کے اندر protein بھی different بنا ہے کیا different بنا ہے اور protein جب different بنا ہے تو اس وجہ سے different characters آ رہے ہیں نہیں آئی کچھ بھی بات سمجھ میں آگی سب کیا سمجھ میں آیا میں نے کیا بولا بھی کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ کیوں ہے کیونکہ سب کے DNA is different کیونکہ سب کے جو ہیں DNA وہ الگ الگ ہیں جب DNA الگ ہیں تو messenger RNA الگ بن رہا ہے messenger RNA الگ بن رہا ہے تو protein بھی الگ بن رہا ہے اور جب protein بھی الگ بن رہ ہے تو different protein different طریقے کا shape لے کے آرہی ہے یا character لے کر آرہی سمجھنے آئی یا نہیں آئی یا سر سر آگئی سر آگئی تو اب یہ بتائی کہ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ رہے humans humans کے پاس میں اگر آپ دیکھیں گے تو two type کے cells ہیں کتنے type کے cells ہیں two type two type کے اور two type کے کون کون سے cells سے بھئی تو ایک cell کہلاتا ہے somatic cell کون سا cell ہے اور ایک کہلاتا ہے germinal cell کون سا سا جرمی سا سا دوسرا نام ہے that is body made of cell کون سا cell اور germinal cell کا دوسرا نام ہے sex cells اس ہی اور بھی نام ہے that is germ cell اسی کا ایک اور بھی نام ہے germ cell بات یہاں تک clear ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے yes sir germ cell جو ہوں گے ہوں گے کیا ہوں گے ہوں ہوں گے اور somatic cell جو ہوں گے یہ diploid ہوں کیا ہوں گے that is diploid ہوں گے مجھے یہ بتائیے کہ somatic cell کیسے ہیں diploid اور germ cell کیسے ہیں haploid پہلے ہی سمجھ لیجے کہ diploid کا مطلب کیا ہے اور haploid کا مطلب کیا ہے تو دیکھ لیجے کہ diploid کا مطلب اگر میں دکھاؤ تو diploid کا مطلب ہوا ہم اس کو دکھاتے ہیں to n سے اور haploid کو ہم دکھاتے n سے تو diploid میں اگر میں دکھاؤ تو میں نے کہا کہ when chromosomes occur in pairs کیا مطلب ہوا اس بات کا جب chromosome کس میں ملیں گے پیئر پیئر میں تو آپ اس کو کیا کہہ دیں گے diploid اور اگر unpaired chromosome آپ کو ملیں گے cell کے اندر unpaired chromosomes present in cell unpaired chromosome جب present ہوں گے تو کیا کہہ لائے گا haploid بات یہاں تک سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ somatic cell تقریبا 99% ہے اور less than 1% cell ہے less than 1% cell کون سے ہے that is a germinal cell اگر میں humans کی بات کر لوں تو germinal cell صرف sperm اور ova کو کہیں گے کس کو کہیں گے sperm اور ova اور جس cell سے body بنی ہوئی ہے جس cell سے کیا بنی ہوئی ہے body بنی ہوئی ہے ان cells کو کیا کہتے ہیں somatic cells اور وہ کیسے ہوں گے cells diploid یہ بجائی ہے کہ اگر میں آپ کی body سے کہیں سے بھی cell نکال لوں تو کون سا cell کہلائے گا somatic cell اگر میں آپ کے آپ کا معلوم کے body سر میں سے کوئی cell نکال لوں تو کون سا کہلائے somatic cell دیروں میں سے somatic cell اور germinal cell کون سا ہوگا صرف sperm and ova اگر plants ہوتے تو اس میں germinal cell کون سا ہو جاتا plant کے case میں جمع جا ہوتا پلان کے case میں ہو جاتے pollen grains and egg pollen grains and egg یہ germinal cell ہیں سمجھ اور germinal cell کی پہچان کیا ہے germinal cell کی ہوتے ہیں they are haploid they are haploid haploid ka kya matlab he half number of unpaired chromosome honge unpaired chromosome or diploid kaise honge jop paired chromosome honge ab میں نے ایک line جو بات اب میں بتائی تھی یہ میں بتائی humans کی لیکن ایک important بات سمجھ لیجی بہن رکا کے in sexually reproducing organism sexually reproducing organisms two types of two types of cells are present کیا matlab ہو اس بات کا sexually reproducing organism کے اندر کتنے type کے cells ہوں گے two types of cells اور کیا کہ لائیں گے وہ cells somatic cells and germinal cells humans کیسے تھی سیکسوالی reproducing تھے یا نہیں تھے یا سیکسوالی reproducing تھے تو ان کے اندر کتنے طریقے کے cells تھے two types اگر کوئی plant ہے جو sexually reproducing ہے یعنی plants کی بات کر لیں ہر plants کی بات کر لیں sexually سیکسوالی پوڈیوسنگ تو اس کے اندر کتنے ڈائپ کیسے سیکسوالی کون کون سے جو سمی 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 سل اور جو سل ہوں گی یہاں در کلیر ہے بات بتائی جلدی سے سر 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 جب دی این 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 جب دی این 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 سنجر آرہے جب پوڈین بنا رہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم کیا یہ بات کلیر ہے آگے بڑھوں یہ جو اوکی اب میں نے کہا کہ اگر میں پوچھوں آپ سے دی این اے کس چیز کا بنا ہوا ہے تو دی این اے کو جاننے سے پہلے اچھا ہے کہ ہم جو ملے گا اس کو آپ چا کہیں گے جیسا کہ اس نوکلیک سید میں کون کو نا جائے گا ایک آ جائے گا ڈی اینے اور ایک آ جائے گا آر اینے ڈی اینے کا پھول فرم کیا ہے دی اوکسی رائبو نوکلیک ٹھول جیسا ایک آکسی رائبو نوکلیکہ سید ج جیسا رائبو نوکلیکی آسیڈ ار اینے کا پھول فرم کیا ہے پتہ نہیں سر دیکھ لیجئے کہ بس یہ سمجھ لیجئے لکھا ہے نا رائبو نیوکلیک لکھا ہے اور اگر یہ ڈی آنے ہوگا تو ڈی آکسی لگا دیں گے اور ڈی آنے نہیں ہوگا آر اینے ہوگا تو یہ ڈی آکسی نہیں لگے گا تو یہ سمپلی رہ جائے گا رائبو نیوکلیک آسید تو مجھے یہ بتائیے کہ نیوکلیک آسید کتنے ڈائب کا ہے کون کونسا دینی آر اینی ڈی آنے ڈی آنے ڈی آنے ڈی آنے کا فول فرم اور آر اینی کا فول فرم رائبو نیوکلیک آسید کلیر ہے بس میں نے کہا کہ اس ڈین اے اور آر این اے آر میڈ اپ آف لانگ چین آف نیوکلیو ٹائیڈ مجھے یہ بتائیے کہ ڈین اے آر این اے کس کا بنا ہوا ہے لانگ چین آف نیوکلیو ٹائیڈ لانگ چین آف نیوکلیو ٹائیڈ کا بنا ہوا ہے کلیر ہے بات نہیں ہے اب میں نے کہا کہ نیوکلیو ٹائیڈ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی یہ بھی سمجھ دیجئے نیوکلیو ٹائیڈ is equal to رائیبو شگر یا رائیبو شگر یا پھر ڈی آکسی رائیبو شگر یعنی رائیبو شگر یا ڈی آکسی رائیبو شگر پھر نائیٹوجینس بیس پھر نیوکلیو ٹائیڈ کس کس سے مل کر بنا ہے نیوکلیو ٹائیڈ ڈی آکسی رائیبو شگر یعنی یا تو یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نیوکلیو ٹائیڈ ہوگا اور کاؤسپیٹ ہوگا کیا ہی بات کلیر ہے یا نہیں ہے ڈی آکسی رائیبو شگر اور جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تو کیا بنا دے گا نیوکلیو ٹائیڈ نیوکلیو ٹائیڈ بات کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی نیوکلیو ٹائیڈ نیوکلیو ٹائیڈ بیس پر نائٹوجینس بیس کی بات کریں تو نائٹوجینس بیس بھی دو طریقے کا ہوگا کتنے طریقے کا ہوگا دو طریقے کا ایک ہے پیورین اور ایک ہے پائرامیڈین کیا ہے پیورین اور پائرامیڈین اور اس میں جس کا نام چھوٹا ہے اس کے درشن بڑے ہیں اس کا مطلب پیورین کا نام چھوٹا ہے اس لیے نائن میمبر کا ہے کتنے میمبر کا ہے نائن میمبر نائن میمبر کا ہے اور جس کا نام بڑا ہے اس کے درشن چھوٹے ہیں اس کا مطلب یہ کتنے میمبر کا ہے سکس میمبر سکس میمبر تو مجھے یہ بتائی نائٹوجینس بیس کتنے طریقے کے ہیں دو طریقے ٹائپس ٹھیک ہے ٹو ٹائپس کے ہوں گے اور ایک کیا تھا پیورین اور ایک کیا تھا پائرامیڈین جس کا نام چھوٹا ہے اس کے درشن بڑے ہیں اور جس کا نام بڑا ہے اس کے درشن چھوٹے ہیں پیورین دو طریقے کا ہوگا ایک ہوگا ایڈنین اور دوسرا ہوگا گوانین کیا ہے ایک کیا ہے ایڈنین اور ایک کیا ہے گوانین ذرا یہ پڑ کے دیکھیں اس کے لاس میں کیا لکھا یہ ہے یہ کیا لکھا ہے نائن اگر نائن ہے تو یہ کس کے میمبر ہے پیورین تیرس پیورین کا اور اگر نائن نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ میمبر ہے پائرامیڈین کا جس کا مطلب ہے پائرامیڈین کا تو یہ ہے سائٹوسین یہ ہے تھائیمین اور یہ ہے یوراسل کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ پیورین اور پائرامیڈین کو کیسے پہچانیں گے؟ اگر نائن ہوگا تو پیورین ہوگا اور نائن نہیں ہوگا تو؟ پائرامیڈین تو پائرامیڈین ہوگا کیا یہ بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے؟ یہ سو اوکے اب میں نے یہاں اسکار بنا کے لکھا ہے میں نے کہا ہے کہ ان ڈین اے ان ڈین اے ایڈنین ایڈنین گوانین سائٹوسین اور تھائیمین اور تھائیمین پریزنٹ تھائیمین اور پریزنٹ تو ڈین اے میں کون کون ہوگا جلدی بتائیے؟ ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھائیمین لوگا میں نے کہا ان ڈرین اے ایڈین اے میں کون کون ہوگا؟ چین میں نے کہا کہ ایڈین گوانین گوانین سائٹوسین اور اسے سائٹوسین اسے اسے اور 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 اگر آپ دیکھیں یہاں پر کچھ تھائمین پریزنٹ ہے اور یہاں پر تھائمین کی جگہ پر کیا پریزنٹ ہے کیا یہ بات کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی اچھا یہ بتائیے کہ نیوکلوٹائٹ کس کس چیزوں سے مل کر بنا ہے کتنی چیزوں سے اچھا ڈیوکسی رائیبوز شگر آپ کو کس میں ملے گی ڈی این اے اور سگر آپ کو کس میں ملے گی رین اے میرے ای بات میں نے کہا یہ ایزیوم کریے کہ نیوکلوٹائٹ ہے کیا ہے نیوکلوٹائٹ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کون سی شگر ہے رائبوز شگر یہ کیا ہے فوسفیت اور یہ کیا ہے ایڈنین کیا ہے ایڈنین اب بتائیے یہ نیوگلوٹائیڈ رن اے میں لگے گا رن اے کیسے بتا رہا کہ رن اے میں لگے گا رائبوز شگر شگر جو ہے وہ رائبوز اس سے پتا چل گیا کہ یہ نیوگلوٹائیڈ آپ کو کس میں لگے گا رن اے میں یہ میں نے کہا کہ جسے دار ڈیوکسی رائبوز شگر یہ رہی اور یہ رہا یوراسل اور یہ رہا پینٹوز تو اب بتائیے یہ کس میں لگے گا ڈی این اے یہ بنے گا ہی نہیں یہ بنے گا ہی نہیں سوال ہے کیوں نہیں بنے گا کیونکہ یوراسل ہے کیونکہ یوراسل ہے اور یوراسل کبھی بھی ڈی این اے میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا کیا یہ بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے یا سوال ہے اوکے اب میں نے کہا کہ مان لیتے ہیں یہ ہے ڈی اکسی رائبوز یہ ہے فوسفیٹ اور یہ ہے مان لیتے ہیں سائٹو سین تو یہ بتائیے کس میں آئے گا ڈی این اے تو یہ لگے گا ڈی این اے تو یہ بتائیے کچھ نیوکلیو ٹائٹ سمجھ میں آرہے ہیں آپ لوگوں کو نہیں آرہے ہیں یا سر آرہے ہیں آرہے ہیں کلیر ہے بات یا سر اوکے اب آئیے اسٹرکچر آف ڈی این اے پر پہلے ہی میں آپ کو ایک بات آپ کو بتا دوں پہلے ہی کے ڈی این اے کے اندر آپ دکھیں گے تو ڈی این اے میں دو سٹینڈ ہوں گے کتنے سٹینڈ ہوں گے دو سٹینڈ ہوں گے اورders اگر یہاں پر میں نے کہا کہ اسٹینڈ میں لگا ہے اے اس کے سامنے لگے گاinch اور اگر اسٹینڈ میں لگا ہے سی تو اس کے سامنے لگے گا چی تو یہ بتائیے کہ اے کے سامنے کیا لگے گا دی اور سی کے سامنے کیا لگے گا جی جی کلیر ہے بات اور ان کیوں بچ میں یہ کون سے بانٹ تو آرہ ہیں سر، اے اور اے اور ڈی کے بیچ میں ڈبل اور سی اور جی کے بیچ میں ٹرپل دول ہائیڈروجن بانڈ ہے اور سی اور جی کے بیچ میں کون سا بانڈ ہے ٹرپل ہائیڈروجن بانڈ کلیر ہے یہ بات نہیں ہے اس کو یاد ایسے کر سکتے ہیں آپ کے آیا تھا ٹھیک ہے چلا گیا ہاں جی کیا کہیں گے اس کو آیا تھا اس کا مدلب ایک ہی پیاری قصہ ہو گئی تیسے آیا تھا ٹھیک ہے اور چلا گیا کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ییس سو ییس سو اوکے تو میں نے کہا کہ اب اگر ڈی ای نی کے سٹینڈ کو آپ دیکھتے ہیں تو ڈی ای نی کا سٹینڈ آپ کو ایسا نظر آئے گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ کہلاتا ہے فائی پرائن پوزیشن کونسا پوزیشن یہ کہلاتا ہے فائی پرائن پوزیشن یہ فائی پرائن سے چلا تو یہ ختم ہوگا کس پر تھری پرائن پر کس پر ختم ہوگا یہ تھری پرائن پر اور دوسرا والا تھری پرائن سے چلے گا تو یہ کہاں پر ختم ہوگا فائی پرائن پر تو اس کا مطلب پہلی چیز یہ ڈبل سٹینڈڈ ہے ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک جا رہا ہے فائی پرائن سے تھری پرائن ڈائریکشن میں تو دوسرا جا رہا ہے تھری پرائن سے فائی پرائن ڈائریکشن میں دیکھ لیجے تھا تو اسی لئے انٹی پرلل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر میں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے بیچ میں اب میں نائٹو جنس بیسز یہ لگاؤں گا تو میں نے کہا کہ یہاں پر اگر میں نے اے لگا دیا یہاں پر میں نے جی لگا دیتے ہیں مان لیجے یہاں سی ہے یہاں ٹی ہے یہاں جی ہے یہاں اے ہے تو دوسرا اے کے سامنے بتائیے کیا آئے گا ٹی آئے گا ٹی کا مطلب تھائمین اور جی کے سامنے کیا آئے گا سی تائیزہ سائٹوسین سی کے سامنے کیا آئے گا جی تائیزہ گوانین نام بتائیے ٹھیک ہے ٹی کے سامنے تائیزہ سائٹوسین اور اے کے سامنے آئمین ان کے بیچ میں کون سا بانٹ دبل ایٹی کے بیچ میں اور یہاں پر بطلب سمجھنے مرک کی اوکی ڈی اینے کا ڈی اینے کا ڈی اینے نہیمیٹر نہیں آرہا ہے تو یہ دیامیٹر کتنا ایڈیا ہے نگا دیامیٹر 2 نینو میٹر 2 نینو میٹر یا 20 اینگ سٹروم کیونکہ 1 نینو میٹر is equal to 10 اینگ سٹروم یہاں پہ 2 نینو میٹر ہے جب آپ اس کو اینگ سٹروم میں کریں گے تو ملٹیپلائی کس سے کر دیں گے 10 سے تو کتنا آگیا 20 اینگ سٹروم بات یہاں تک سمجھ میں آگئی نہیں آئی اگر آپ ڈی این اے کو دیکھ رہے ہیں تو ڈی این اے ایسے ہی تو چلا رہا ہے اسی کو ہی تو آپ نے کہا کہ this is a double ellical structure اور یہاں سے لے کر یہاں تک میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ structure اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ one turn نہیں ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میں نے پیچھے دکھایا تو یہ one turn ہے یا نہیں ہے اچھا one turn ہے تو اس one turn کا size ہے that is 3.4 nm چیز ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے ان کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں base pairs کیا کہلاتا ہے یہ base pairs base pair تو ایک turn میں کتنے base pair ہوں گے تو ایک turn میں ہوں گے 10 base pairs کتنے base pairs ہوں گے ایک turn میں 10 base pairs ہوں گے کچھ بات یہاں تک clear ہو گئی یا نہیں ہوئی yes sir okay ایک بات آپ کو میں آپ کو یہاں پہ بدا دوں کہ اگر assume کریے کہ dna سمجھ میں آرہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں yes sir آرہا ہے اس والے dna کو ہی دیکھ لیجے یہیں پر دیکھ لیجے اس dna کے بیچ میں میں نے bond کو اگر break کرتا ہوں تو یہ یہ ایسے ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اور اگر میں اس کو بھی بیچ میں سے ایسے break کر دوں ایسے break کر دوں ایسے کر دوں ایسے کر دوں تو یہ جو اب بنا رہ گیا ہے this is called as nucleotide یہ کیا ہے nucleotide these are nucleotides these are nucleotides بات clear ہوئی نہیں ہوئی yes sir اور اگر nucleotides آپس میں جڑ جائیں گے ایسے کر کے جڑتے چلے جائیں گے جڑتے چلے جائیں گے تو یہ dna کا stand بنے گا نہیں بنے گا yes sir ایسے ہی ایک اور stand بن گیا ایسے ہی ایک اور stand بن گیا جس پر یہاں پہ کیا لگا ملے گا nitrogen bases that is اے کے سامنے کیا آئے گا بھائی T T کے سامنے C کے سامنے جی اور A کے سامنے کیسے یاد کروایا تھا کیسے بتایا تھا جلدی بتائیے آیا تھا چلا گیا آیا تھا چلا گیا آیا تھا چلا گیا اس کا مطلب A کے ساتھ میں کون آئے گا P C کے ساتھ میں کون آئے گا P جی جی یہاں تک clear ہوئی بات نہیں ہوئی جلدی بتائیے یہ سمجھ میں آرہا ہے یا تک یا نہیں آرہا ہے اب اگر میں RNA کا structure دکھا ہوں RNA کا structure تو RNA جو ہے وہ single standard ہوتا ہے RNA کیسا ہوتا ہے single 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 stranded ہوگا DNA کیسا تھا double stranded RNA کیسا ہے single single stranded اور اگر DNA کو دیکھیں گے تو یہ stable ہے اور RNA کو دیکھیں گے تو یہ unstable ہے اگر RNA کو دیکھیں گے تو یہ unstable DNA کو دیکھیں گے تو کیا ہے unstable سٹیبل یعنے کیا ہے سٹیبل سٹیبل اور انسٹیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے سر اس کو فرنس اس کا مطلب یہ تو ریلاکس ہے سمجھ رہے اور یہ ریاکٹیو ہے یہ کیسا ہے یہ ریاکٹیو ہے یہ بہت تیجی سے ریاکٹ کرے گا جبکہ یہ سٹیبل ہے تو یہ ریلاکس یہ ریاکٹ نہیں کرے گا یہاں تک clear ہوئی بات نہیں ہوئی جلدی بتائیے یس سو آگے بڑھیں یس سو یس سو اوکی یہ سٹرکچر جلدی سے بتائیے کس کا ہے یہ کونسا پوزیشن ہے جلدی بتائیے یہ پائپ پرائیم پائپ پرائیم کہاں بھی ختم ہوگا دی پرائیم اور دوسرا پانچہ ہوگا دی پرائیم سے پائپ پرائیم اب میں نے کہا کہ اگر یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورشن سفر آرین بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورشن آرین 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 تو اس پورشن کو کیا کہہ دیتے تھے آپ جین اور یہ آرین کیا بنائے گا آگے چل کے پروٹین تو یہ بنا دے گا پروٹین تو یہ بتائیے کہ ڈی ای